ہاں یہ پہلی گین ڈاٹ آ چکی ہے ڈاٹ گین چوبیس گیندے میں سے پہلی گین ڈاٹ آ چکی ہے تیس گیندوں کا کھیل اس سیننگ کا شیش ہے یہ مانچ نمبر آج کی رات کا ہے پانچ ہوا یعنی چار مچس ابھی بھی آج رات کے باقی سیدھے ملنے سے اس گین کو کھیلا شورٹ میڈوکیٹ کے اوپر گین کو فیلڈ کیا ایک رنگ ضرور ملا اور اس ایک رنگ کے ساتھ کھاتا کھل چکا ہے ٹیم مال بٹی کا اور بلے باتز ہرشت کا میرے ساتھی سکورر توہا کے بعد پورا مانگاو یہ جانتا ہے کہ توہا کی سکورنگ منو لوہا ہے لیکن اس کے بعد میرے ساتھ ساتھی سکورر آ چکے ہیں آدھی آدھی ایچ اے ڈی آئی آدھی اے ڈی آئی ہے لیکن کچھ لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہٹی تو نہیں جو گلے میں اٹکنی والی ہے چلیئے آج کی طرف ہم چلیں گے بائیں ہاتھ کے بلے باز تیار لیکن یہ لیکسٹ اپ کے باہر وائٹ بول کا اشارہ اور اس وائٹ بول کے ذریعے رن سے کیا پہنچتے ہوئی موڑی دیر لیکن گئن نے سیدھا راستہ ناپا لانگ آر لانگ آر لانگ آر کے بیچ میں سے وان باؤنس سیدھا چار ہوگا بیڑا پار تھوک ملے دوسرا چھوپا ماننے کی کوشش تھی لیکن کیا فیلڈنگ ہوئی ہے ظل فکار کی تاریفے قبل زردار تعلیہ ہونی چاہیے دیکھئے ایناموں کی باریش تو نہیں ہو رہی ہے لیکن تھوڑی تعلیہ بھی ہونی چاہیے آپ کی تعلیہ اس کھلاڑی کو موٹیویٹ کرے گی آنے والے ان کے کرکٹ کریئر کے لیے آنے والے میچس میں اور یہ آیا میڈوگیٹ باؤنڈری کے باہر شورٹ میڈوگیٹ کو چیرتے ہوئے چھووا اتا مچھی سٹکڑی گیندوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رن نہیں بنیں گے ایک رن آیا اس کے بعد وائٹ بول آیا اس کے بعد چار آئے اس کے بعد دو آئے اس کے بعد چار آئے کل ملا کے ٹوٹل بن چکا ہے بارہ رن گیندے سماپت ہو چکی ہے پانچ اس سوبر کی تو یہ ضروری ہے گیند باظ جو وار کرے اس کے اوپر بلے بازوں کو پلٹ وار کرنا ضروری ہے ٹرین کے آواز اس آواز کی گونچ کئی امپائر کو دستہ اپنا کرے لیکن یہ انگلی اٹھی اور اسے کے ساتھ وکٹ کے سامنے پائے گئے پہلا چھٹکا ملا والوڈی ٹیم کو فران کے طور پر محمودہ مورٹ کا ریلیبل والوڈی ٹی جے بلاس محمودہ مولوڈی محمودہ مولوڈی موپنے 11 کو بھی مپنے آس کرنا ہوگا رنوں کو ڈھوڑنا ہوگا اگر والوٹی ٹیم کو آگے جانا ہے تو موپنے 11 والوٹی لیکن گیند باز دیکھیں رفتار بری گیند بازی ہو رہی ہے اوبر نمبر دوسرا کے لئے آ چکے ہیں نانی یال نانی یال نانی یال کیا کریں گے ابل نماز کو بے حال یہ تو آنے والا وقت بتائے گا وقت وقت کی باتیں ہوتی ہیں ایک روسی لائن کھیلنے کی کوشش ڈوٹ گینہ آئی ڈوٹ گیندے نہیں کھیلنا ہے اس کھیل میں بھوا بندی گیندے کھیلنا بنا ہے کیونکہ چوویس گیندوں کا کھیل ہی ہے چار اوبر کا میچ گیند ہوا میں کچھ ہونے کی سمبھاونا یہ کچھ آب دا ماچ ہوتا اگر لیا جاتا تو لیکن ایکی رن ایک رن ضرور ملا ایک رن سے بڑھتا ہوا ٹوٹل تیرہ رن والوٹی ٹیم کا تیرہ رن سکوڈ گارڈ کے اوپر آ چکا ہے ایک ویکٹ کے نقصان پر محمد 11 محمد 11 سنی بوش شریوردن اور موپرے دونوں ٹیم کے کیپٹن یہاں آ چکے ہیں اس میچ کا ٹاوس جو ہے ہمارے ادنان بھائی جلال ان کے ہاتھوں سے اڑایا جائے گا ایک رن ضرور ملا اور اس ایک رن کے ساتھ ٹوٹل میں بردی ہوتی ہوئی چودہ رن چودہ رن سکوڈ گارڈ کے اوپر کافی بڑیہ سکورنگ ہو رہی ہے توہا کے بعد میرے ساتھی سکورر ہادی کے دوارہ اور یہ اچھا سکورر اگر کومنٹریٹرز کو ملے نا تو کومنٹری کرنے میں اور زیادہ مزہ آتا ہے بناہیٹ لگانے کی کوشش کیا ہوں گے کامیاب اور یہاں پر کامیاب ہوتے ہوئے میڑوکنٹری کے واہر لمبا اچھے پل کے ذریعے لگایا جو سکسس بل ہوا بلے بات ایک من جو گئے ارشاد کیونکہ چھکا ضروری تھا اور یہ چھکے کے ساتھ ٹوٹل بڑھتا ہوا بیس بیس رن شروعات اچھی ہے میرے خیال سے اوپن نمبر دوسرے میں یہ کیا ہوا ہاتھ میں آیا گولا گوایا کیچے چھوڑے نہیں لیے جاتے کرکٹ میں میں بار بار کہہ رہا ہوں کی کیچے سویندہ میچے پکڑو گے کیچ تو بولو گے جھکاس لیکن چھوڑو گے کیچ تو ہو ستیا ناش لیے جانے چاہیے کیچے چھوڑے نہیں جاتے دوستو یوں ہی نہیں کہا جاتا ہمارے جو ساتھی کومنٹریٹر ہے ہرشل ہمارے گرو ٹی کے مالی جیسے کئی مرادی کومنٹریٹر سمیش ہے کہتے ہیں پکڑا چھیل اڑی جنگ کا کرکٹ سا کھیل سیدھے بلے سے اس گین کو کھیلا لمبا چھے بلے باز مبین کے بلے سے سکورٹ کارٹ کے اوپر آ چکے ہیں ساڑھے تیرہ کی اوسط انشد اور مبین اس پانی کو سنبھال رہے ہیں ممینہ الیون نائمونہ الیون والوڈی لیکن وہی دوسری طرف زوی واریئرز کے گین بازوں کو آپ واپسی کرنی ہوگی آپ کے نام میں واریئرز واریئرز یعنی کی یوتھا یوتھا اگر لڑائی بھولیں گے تو کیسے ہوگا واریئرز ستائیس رن دیئے جا چکے ہیں کہ آپ بلے بازی ہو رہی ہے گیند ہوا میں ہے لیکن انتیم کھشانوں میں بہت ہی بڑیا فیلڈنگ ہوئی جہاں پر چھے رن ہونے چاہیے تھے وہاں پر پانچ رن بچائے گئے بہت ہی بڑیا سو وان جنہوں نے کافی بڑیا فیلڈنگ کی اور ایسے فیلڈرز کی تعریف ہونا ضروری ہے جو جی جان لگاتا ہے سو پرسنٹ سے بھی زیادہ کمیٹمنٹ دیتے ہیں کیونکہ کرکٹ ایک نہیں گیارہ کھلاڑیوں کا کھیل ہے پچھلے میچ میں بھی میں نے کہا تھا گیم آف یونیٹی گیارہ کھلاڑی جب ایک ہوتے ہیں گیارہ کھلاڑی جب اپنا سو پرسنٹ سے بھی زیادہ ایفورٹ دیتے ہیں کوئی ایک کھلاڑی آپ کو ایک میچ جتوا کے دے سکتا ہے لیکن پوری ٹورنامنٹ اگر آپ کو جیتنی ہے تو گیارہ کھلاڑیوں کا اچھا پردرشن ہونا ضروری ہے یہ پلیڈ آن ہوئے گین ملنے پہ اندروں نے حصے پہ لگے اور سیدھا جا کے سٹمپ پہ گری تو ٹھوک ویلاس ڈی جے نہیں politicbon اندروں نے quite a fucking کیاوہ نہیں ڈی جاب ج مشکر ٹھوک ٹھ Ziel ٹھیک ٹھ میں ٹھیک ٹھیک ٹھ پرمیننٹ سکورر اپنے آپ کو کوس رہوں گے یاد آئی ہوگی بچپن میں پڑی وہ سٹوری شیک چلی کی جس ڈالی پر بیٹھا تھا اسی ڈالی کو کاٹنے کی سوچ پڑا گر اسی طرح خود کو محسوس کر رہے ہوں گے منابتو ٹھوک اسی ہوگی والوٹی ٹیم کے سکورٹ کارٹ کے لیے بھائی مناہ 11 کب تیزی پکڑے گی ڈال گینے آن پر ایک اور ڈال گینے آ چکے رکا پر ٹوٹل وہیں پر دو اوبر کی سمافت کے بعد ستہائیس تھے لیکن اس اوبر میں اب تک ایک اینہ آ چکا ہے گولڈن اوبر ڈال رہے گینے آج زوی واریورز کی طرف سے ابراہیم گولڈن اوبر کیونکہ یہاں سے آنے والے چوتھے گینے آج کا کانفیڈنس بڑھے گا لیکن اس مجھے لگا کہ شاید یہ ہوگا چھے اور اسی لئے تو کرکٹ کہتے ہیں نا the chance of glorious uncertainty جیسے ہم سوچتے ہیں ویسا ہوتا نہیں اور یہ بہترین کیچ ڈی جے ویلاس ان میں سے ایک ہمارے یاسین گزگے جنہوں نے پچاس ہزار پانچ سو پچپن کی دوسری نامی راشی دی تیسری نامی راشی جو بیس ہزار دو سو بائیس ہے مہرش مبین مروڈ کر نے دی فورت پائیس جو بیس ہزار دو سو بائیس ہیں رفیق عثمان خود پین انہوں نے دی بیسٹ بائٹر آف دی ٹورنیمنٹ اقبال السلکر انہوں نے دیا اس کے ساتھ ساتھ بیسٹ بولر آف دی ٹورنیمنٹ ازل السلکر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اچھے کام کے لیے آپ کے من میں سچی لگن اور مہنت ہو ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہو جا رہے ہو تو انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ کا ساتھ پروردگار بھی دیتا ہے کیونکہ بارش کی کئی آشاؤں آشنگوں کا سوال تھا لیکن پچھلی دو راتے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دم شانت محول ہے کبھی بڑیا کرکٹ ہو رہا ہے اور جو کاروہ ایڈیوکیشن ویل فیئر سوسائیٹی ہے سجاد مروڈگر جو چیئرمن ہے کوشات دیکش سلیم السلکر سیکرنری ہے لیاقت السلکر مفتی مزفر سین امن اللہ السلکر حسد مقادم ساجد سین فہد گزگے سوہل کوچالی لیکن کل ٹیمپالے کے کئی گھروں پر تعلی لگائے جائیں گے دھیر سارا کراونڈ اس کراونڈ کے اوپر ہوگا کیونکہ ٹیمپالے کی دو ٹیمیں میدانی جنگ میں شریک ہوگی گنباز تلا کیا فیلڈنگ ہو رہی ہے دات دینا چاہوں گا میں زوی واریئرز کے فیلڈرز کے فیلڈنگ کی ڈی جے موسیقی 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 میں تو کہا تھا جب تک ہے جا میں ناچوں گی موسیقی لیکن ہمارے ایمپائر کب ناچیں گے تو ہمارے چیئرمن کاروہ ایڈیوکیشن ویل فیر سوسائلڈی سجاد جی مرودکر ان کی طرف سے ہمارے لئے انعام آ چکا ہے شکریہ سجاد جی کلاکار کی قدر کرنے والے آپ جیسے ہو انعام چاہے پانچ سو ہو یا پانچ ہزار پانچ سو کا انعام آ چکا ہے لیکن انعام دینے والی کی وہ شخصیت کو دیکھا جاتا ہے سامنے والے کو کس طرح اس نے موٹیویٹ کیا ہے اس سے دیکھا جاتا ہے ایک روز دلائن ور ماؤنس یہ گئن آر پار ہو سکتی ہے دیکھئے چار رن ڈیو سکیر لگ ماؤنڈری کے باہر تھک اس سے دیکھا جاتا ہے ڈیو سکتی 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 ہے موسیقا زیادہ گندو کا انہوں نے مقابلہ نہیں کیا اس وجہ سے سکورٹ کارڈ کے اوپر ان کے کم نظر رن آ رہے ہیں گن بچ تلہ چوتھا اوپر سلوگ اوپر مارو یا مارو والاستیتی بلنے بازوں کے لیے ایک مار کھیمے سے آواز آ رہی ہے بلنے بازی کے تو کھڑی ایک مار تاکہ ہم گن بازوں کے لیے مدد ملے دوسرے سطر میں ٹوٹل آ چکا ہے تھرٹی فور چوتیس کیا یہ ٹوٹل جائے گا چالیس کے قریب کیا یہ ٹوٹل جائے گا پہتالیس کے قریب کیونکہ یہ سوور کی گیتے بچی ہے دو دو چھکے آتے ہیں تو چھالیس من سکتے ہیں لیکن کارپیٹ کے سہارے کھیلا گولی کے رفتار سے میڈو وکیڈ اور لوگ آڈ کے بیچ میں سے گن ٹرابل ہوتی ہوئی چارن گین گھنٹ اچھا گین پر کتنے نمبر آئیں گے فلٹوس گین تھی دیکھئے اوپن کرنے آئے ہوئے ارشد انہوں نے غلطی کی فلٹوس کھیننے میں ایک اور فلٹوس میں غلطی ہوئی دی مناب کی جو کلین مولڈ ہوئے اس سننگ میں لیکن ہوتا ہے انوان ایسا ہوتا ہے زیادہ گیندے فیس نہ کرنے کے قانون فلٹوس گین کو کیاری نہیں کر پائے اب ہمارے سکورر ہادی کی جگہ آئیں گے ہمارے پرمنٹ سکورر تو ہاں پورا مانگا اور جن کی سکورنگ کو مانتا ہے لوہا ہمارے پرمنٹ سکورر موسیقا 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 اس لڑائی کو جیت کر ہی واپس آئیں گے سندیب مانے اور سندیب ہاٹے دونوں امپائل اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈانسنگ امپائل پردیپ شندے گھٹ کبھال پلاطپور کیونکہ پولادپور جن کی جن بھومی پولادپور تحصیل کا ایک گاؤ اور گھاٹکوں پر ان کی قرب بھومی اور مہاڑ روحہ تحصیل سے بلاؤں کرتے ہیں ہمارے کومنٹریٹر ہرشل جی مندی جنہیں جنیئر جائے جی بوسلے بھی کہا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی قابلیت کے آدھار پر یہ مقام حاصل کیا ہے پہلی رات کو ہم نے انشاد آپ کو بہت بڑا مس کیا کل کی رات میں لیکن ٹیمپالک آپ نے بھی مجھے پیار دیا صبح چھے بجے پانچ ساڑھے پانچ بجے ہمارے ساتھ مشیر بھائی آئے تھے پورا دین بھر کام کرنے کے موجود جب ہوتل میں آئے تھے ہمارے لئے ایک گھنٹہ رکھیں اس سے بڑیہ پیار کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑیہ کچھ بات نہیں ہو سکتی پیار کی بات ہے انسانیت کی بات ہے کیونکہ میں سائی بابا کو ماننے والا ہوں ارادے تو لاکھ بنتے ہیں بن کر ٹوڑ بھی جاتے ہیں لیکن شرڑی بھی جاتے ہیں جنہیں سائی بلاتے ہیں تو انہی کو ماننے والا ہو اور ان کا ایک مذہب ایک ہی مذہب ہے انسانیت سب کا مالک ایک ٹوٹل چالیس کا پیچھا کرنا ہے پہلا آور لے کر آئے ہیں مبین والوڑی پہلی گیت اور اس گین کو کھلا بلے باز سوبان نے ڈاڑ گے رائی مڈاوف کے اوپر اس گین کو فیڈ کیا گیا لیکن کل کئی گھروں پہ تعلے لگ جائیں گے ٹیم پالے کے پورا کراؤنڈ ہوگا اس کراؤنڈ کے اوپر اپنے رن مانگونوں کی لڑائی کو دیکھنے کے لیے کس طرح لڑیں گے گاؤں کی مٹی پر کیا علاقہ بھی ان کا ہوگا اور دھماکہ بھی ان کا ہوگا لیکن یہاں پر چھوٹا پیک بڑا دھماکہ سیدھا لاؤپ باؤنڈری کے باہر چار رن ٹھوک چار رن مکائل بھی آ چکے ہیں جب میں نے ان سے پوچھا اتنا پریکٹس کر رہے ہیں آپ تو انہوں نے کہا میں مکائل ہوں لیکن مجھے بننا ہے رائیگٹ ٹنس بول کی مسائل آن سائٹ کے اوپر اس گین کو کھیلا تھا شاٹ فائن لکشیدر پر ایک رن ضرور ملا یہ رسکی رن تھا لیکن ایسے ایسے رن لینے چاہیے ہاں یہ بھی سوال ہے دیکھئے مکائل نے کہا کہ مجھے شاید کل دو ٹیم ہے انتیم گیارہ میں کھیلنے کی جگہ ملے گی ستر پرتیشت لوگوں کا یہ دعوی ہے جب میں نے سی اوٹر پول کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ستر پرتیشت لوگوں کا یہ ماننا ہے اسے کھلانا چاہیے تیس پرتیشت لوگ یہ مانتے ہیں کہ عمر تھوڑی کم ہے اگلے سال انہیں موقع دینا چاہیے ستر تیس کا یہ کیلکولیشن لیکن یہاں پر رن آ چکے ہیں چھے رن تو گیندے ابھی بھی باقی ہے سوبر کی چھے رن آ چکے ہیں چالیس کا پیچھا کرنا ہے دس کی حوصت سے سٹیپ آؤٹ کر کے ماننے کی کوشش کی گلتی کی ہیں ہاں پر بلے باز سو ماننے اور سیدھا بیک ٹیوٹر پہ ملین ایک آسان سا کیچ ریکٹ کیپر کے ہاتھوں میں سو ماننے اور سو مانتے ہیں اگولیوں کی وہ چھار سے نہ تلوار کی دھار سے بلنے باز درتا ہے تو گین باز کے یورکر سے ٹوٹل آ چکا ہے چھے رن چھے رن شکوٹ کاٹ کے اوپر ایک گید عبیبی سوبر کی باقی دس کی اوسط جو ٹانی ہے اور کافی اچھی گید بازی ہوئی ہے گید باز مبین کی تاریف قابل اب تک جنہوں نے فلٹان ضرور مس کیا لیکن گین کہ لائن بالکل سڑھی گیا ہے سیدھے بلے سے اس گین کو کھیلا لاؤڑا لاؤڑا کے بیچ میں سے چار رن فرانک فونڈ پہ آکے یہ ڈرائیو کیا سچن تندل کر کے بعد اگر مجھے کوئی سٹنڈ ڈرائیو ٹینیس مال میں وہ لیڈر مال میں تو ہمیشہ پسند آتا ہے لیکن ان دو راتوں میں اگر کوئی پسند آیا ہوگا تو اس بلے باز کا اگر اڑ جائے گا ایک دن پنچھی رہے گا بندرہ کھالی کیونکہ اس کھالی کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کیا لے کر آئے تھے کیا لے کر جاؤ گے لیکن آپ کا نام رہنا ضروری ہے تو جو کارنوائی ایڈیوکیشن این ویل فیر سوسائیٹی ٹیمپالے جو اچھا کام کر رہی ہے شنکھلا کے مادیم سے مہر ریلیونٹ ٹیمپالے اس سے زیادہ سے زیادہ ڈونیشن ملنے کے لیے آنے والے سمائے کے لیے یہ کہانا ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا بھی ایک کرتب میں بنتا ہے سماج کے پردی کچھ کر دکھانے گا کیونکہ آخرگار شریر ایک پندرہ ہے اس میں سے آتما اگر چلی گئی روح اگر چلی گئی تو یہ شریر محض پندرہ ہی بن کے رہ جائے گا ٹوٹل دس رن دس کی احساس اٹھارہ گھیں دے اب تیس رنوں کی ضرورت زوری وارئیرز سٹائیکر اینڈ پہ دانیال دانیال کل بوشرا حال نے سب کو کیا بے حال کہ دانیال کریں گے گینباز کو بے حال گینباز روحان گینباز کو اپسی کرنی ہوگی اٹھارہ گیندے تیس رن بچائے جا سکتے ہیں بہت ہی بڑیہ بہت ہی بڑیہ بہت ہی بڑیہ بلڈنگ اگر گینباز باؤنس لیا ہوتا نا تو سیدھا چار آتی ہے سیدھا چار آتا میرا کرکٹ کا گیان اور تجربہ یہی درشادہ ہے چائی کی چسکیاں لے کر اب لوگ میچ دیکھیں گے کیونکہ چائے والے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یہ وائٹ بال کا اشارہ اور اس وائٹ بال کے ذریعے ٹوٹل بڑھتا ہوا بارہ رن اٹھائیس کے ابھی بھی دوری گیندے بچی ہے سندیپ مانے اور سندیپ ہٹے اور امپائر پردیپ شندے ڈانسنگ امپائر کل شاید آخری رات ہے ایک دو میچس میں ان کا ڈانس دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے ہمیں چرچائیں ہمیشہ ہوتی رہتے ہیں کئی کھلاڑیوں کے بعد جب جو کھلاڑی سٹار بندے لیکن اس کے بعد اب کمنگ سٹار کے بارے میں بھی چرچائیں ہوتی رہتی ہیں آن سائٹ کے اوپر اس گیند کو کھلا ایک رن لیکن مسود تو اب سٹار بن چکے ہیں مشیر بھائی تو سب کی دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں جب کشنا ساتھ پودے کو انہوں نے کلین بولڈ کیا لیکن اس کے بعد اب کمنگ سٹار کون ہوں گے جب کئی لوگوں سے میں نے سوال پوچھا تو لوگوں نے ایک ہی نام لیا فیضان کڑکی کر تھوڑا اسی مزاگ بھی ہونا چاہیے رائیڈام اوپر دو ویکنڈ بیکپورٹ پہ جا کے اس گیند کو کھیلانٹی بیکپورٹ پوائنٹ شیطر پر ایک رن ضرور ملے گا اور اس ایک رن کے ساتھ ٹوٹل میں بردی ہوتی ہوئی چالیس کا پیچھا کرتے ہوئے زوئی واریئرز چودہ پہ کھیل رہی ہے اس عور کی گیندے سماعت ہو چکی ہے تین یہ بچ نمبر ہاں ایک تین بچ کیونکہ پہلا بچ میں نے کیا تھا تو یہ بچ نمبر پانچ ہی ہوگا دو رن ضرور پورے کیے گئے ایک کو دوسرے میں کنورٹ کرنا آنا چاہیے پہلا تیزی سے لیا فیلڈرز کے اوپر دباؤ بڑھایا پہلے کو دوسرے میں کنورٹ کیا یہ کیوں ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کو باؤنڈری لگانے کا موقع نہیں ملتا چھے لگانے کا موقع نہیں ملتا بولرز اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو اس وقت یہ جو رن ہوتے ہیں آپ کو انتیم سمجھ میں فائدہ منصابیت ہوتے ہیں جب آپ ٹارگٹ کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اس دیاد کا لیکن ہمارے سندیب مانے دے گیا وکیٹ کیپر کی چالاکی ان نے جان لی کہ وائڈ بچانے کی چکر میں اتنا اگریسیو اپیل ہو رہا ہے لیکن امپائر آپ چالاک ہے تو امپائر چالاک رومڑی ہے ٹوٹل سترہ رن سترہ رن شکوٹ کارٹ کے اوپر اوپر نمبر دوسرا ڈی جے ویلاس کافی وزندار ڈی جے معلوم ہوتا ہے ان کا خود بھی وزندار اور ڈی جے بھی شاندار سپلا شاوٹ ماننے کی کوشش ضرور کی دی لیکن ایسا نہیں ہوتا سکوپ ماننے کی کوشش کی دی لیکن آج جن کا جنب دین ہے انہیں پھر سے ایک بار جنب دین کی دھیر ساری بدھائی مونیف گزبے گزگے باپی جاؤں گا مونیف مونیف گزگے انہیں جنب دین کی دھیر ساری شب کامنا ہے لیکن یہاں پر دوراں پورے گے گئے یہ میچ ہوگا کارٹے کی ٹکر والا یہ میچ نہ بولنگ کرنے والی ٹیم چھوڑ رہی ہے نہ بلنے بازی کرنے والی ٹیم کیونکہ بلنے بازی کرنے والی ٹیم کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ ہمیں آیا چار یا چھے نہیں مل رہے ہیں تو ہم سنگل نبس لیں گے ٹارگٹ کے قریب جائیں گے آخری دو اوبر میں آخری بار کریں گے بارہ گہندے بچی ہے اور بیس رنوں کی ضرورت بارہ گہندے بیس رن ٹھوک ڈی جے باشAP ٹھوک بارہ گیندے بیس کی دوری بیس رنڈ شکورٹ کارٹ کے اوپر آ چکے ہیں بارہ گیندے بیس رنڈ کیا گیند باز کریں گے ایک اچھا آور کیونکہ یہاں پر پندرہ آخری چھے گیندے پانچ کی دوری یہاں پر پانچ تو آخری چھے گیندے پندرہ کی دوری یہ آور کافی کروشیل ہے دونوں ٹیموں کے لیے آخری آور میں اگر پریشر بڑھانا ہے گیند بازی کرنے والی ٹیم کو بلے بازی کرنے والی ٹیم کے اوپر تو یقین مانیے یہاں اچھا آور کرنا ہوگا گیند باز زیاب میزیاب اور یہ پہلی گیند کے اوپر ویکیٹ میزیاب نے شروعات تو ضرور کی ہے اور اس شروعات کو اگر وہ کیری آن کر دے تو مزہ آئے گا انتی محور میں موسیقی لیکن اکشائی کمار کی ایک اور فلم آئی تھی راوڑی راڑھوڑ اور اس میں گانا تھا اور اس گانے میں ایک لائن تھی میں تو ہوں جنگل کی نازو گھرین یار یکھوکار ظالم شکاری ہے تو کیا بلے باز بنیں گے اکھوکار شکاری کیا نازو گھرین یار جیسی گھنڈ بازی جو ہو رہی ہے گھنڈ باز کی اس کا کریں گے خوکار بن کے شکار شکار لیکن گھنڈ باز یا بلے باز ایک دوسرے کا ضرور کریں گے لیکن اس میدان پر آ کر آپ بغیر کھیلے بھی گھر جا کے دکھا سکتے ہیں اے ماں اے پتنی اے بیٹے میں کیا لے کر آیا ہوں پچاس روپے میں ساڑھے تئیس ہزار کا فریج تو جلدی سے آئیے کوپن میں اپنا تقدیر آزما کے دیکھئی ہے 24 لائیو والوں نے بھی اپنے کوپنز ڈالے ہیں اور ان کو اگر لگتا ہے تو گاڑی کے اوپری ٹپ کے اوپر اس پیچ کو ماندہ جائے گا ٹوٹل ٹوٹی ون اکیس اکیس رنڈ شکوٹ کارڈ کے اوپر آ چکے ہیں گینباز تیار اور یہ نو بول غلط گید ون پلس ون دو رنو کا اضافہ نو بول کہانی میں ٹوٹسٹ اتنا اچھا کر رہے تھے اگلی کید ہوگی فری ہٹ ابراہیم کو ملے گی فری ہٹ جیسا چاہے ویسا مارو گینباز کا کانفیدنس بڑا ہوا ہے دیکھنا یہ ہوگا فریٹ کی سکیٹ پر کس طرح کی گینباز ہی وہ کرتے ہیں یہ ڈاڑ گین آئی چومیس رنڈ شکوٹ کارڈ کے اوپر ہے اور سولہ کی ابھی بھی ضرورت گیندے بچی ہے نو گیندے نو گیندے سولہ رنوں کی ضرورت میں نے پہلے کہا تھا یہ مقابلہ کارڈے گا ہوگا کیونکہ دونوں ٹیمے مات چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے چوبیس ہے تو سولہ ہی چاہیے ٹوڑ گین آئی نو بھول کو ایک ہی پلس تھا مجھے پتا ہے تو ہاں تیرا ادھیان دو اور یہ آؤس دائیٹ کی اپیل اور یہ آؤٹ کروشل ہوور ہے یہ سترہ کی دوری ہے گیندے بچی ہے آؤٹھ 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 موسیقا 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 کچھ کھلاڑی نہ کچھ جبانے لگے کچھ کھلاڑی اپنا سیر پیٹنے لگے کیونکہ پہلی گیند کے اوپر یہ گیند آئی وائٹ بول یا وائٹ کا پنجا چھے گیندیں اب چھے رنوں کی ضرورت اچھے گیندیں اس گیند باز نے اچھی ڈالی تو بھول جائیں گے لوگ کہ انہوں نے پہلی گیند کے اوپر وائٹ کا پنجا دیا تھا اگر ان رنوں کو بچایا جاتا ہے تو ایک رن ضرور ملا پانچ گیندیں بانچ رن کمپل سری چھے سنگ گیند باز کے من میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس میچ میں ان پانچ گیندوں میں کم سے کم ایک گیند میں ڈالو اور اس مقابلے کو آخری گیند تک کھیجوں کیونکہ آخری گیند پر کیا ہوگا یہ کہاں نہیں جا سکتا آخری گیند بہت بڑے ریزلٹ آئے آخری گیند کے اوپر ایک پہ چھے بھی آیا ہے ایک پہ ایک بھی نہیں آیا ایسے کئی ریزلٹ ولید کی طرف سے اس گیند کی اوپر جو سٹرائکر اینڈ کے ملے باز ہیں شباب لیکن چھے تو نہیں آیا ڈالگین آئی ایسا لگا تھا ڈالگین آنے والی ہے نن آؤٹ کا ویکنڈ بھی ملا کہانی میں ٹویسٹ تو ٹھک ڈی جے بیلال موسیقا وائٹ کے پنجے کو بھول جائیں گے چھے گہیں دے چھے کی ضرورت تھی اس کے بعد سنگل آیا اس کے بعد آئی ٹوٹ گین اور رن آؤٹ کا ویگٹ چار گہیں دے اب پانچ رنوں کی ضرورت ستر پتیشت لوگ کہہ رہے ہیں اس میچ میں دونوں طرف بیلنس بنایا ہوا ہے تو تیس پتیشت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میچ میں بلے بازی کرنے والے کو پلنا بھاری ہے کیونکہ ایک پھٹکا اور اس دائٹ کی اپیل ہوئی لیکن ایک ہی رن آیا مزہ آئے گا کہانی میں ٹوٹ تین گہیں دے آخری چار رنوں کی ضرورت تین گہیں دے چار رن کمپل سری چیسنگ مکائل دیکھئے پریکٹیس کر رہا ہے کیونکہ ستر پتیشت ہونٹ اسے ملے ہے کل اسے کھلانا چاہیے دیکھئے دونوں طرف ایک کو ہار نہیں منظور اور دیسرے کو چیتنا ہے ضرور جو ناوید ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی میچ مت چھوڑ اور وہیں دوسری طرف بلے بازی کے کھیمے سے آواز جا رہی ہے یہ رن بن سکتے ہیں بنانے میں آپ میں وہ شمطہ ہے ان رنوں کو بنانے کی تین گہتے ہیں چار رن کانٹے کی ٹکر ایک رن ضرور ملا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کمپل سری چیسنگ ہے دو میں تین اگر بلا بھی ہوتی ہے تو فیلڈنگ کرنے والی ٹیم جیتے گی اور یہ رن اگر ہوتے ہیں دو گیتوں میں تین رن تو بیٹنگ کرنے والی ٹیم جیتے گی چلیے کئی لوگوں نے دعو لگایا ہوگا والی بٹی کے اس گیند باز کے اوپر کئی لوگوں نے دعو لگایا ہوگا سوئی واریئرز کے اس بلے باز کے اوپر دعو تو لگائے جاتے ہیں لیکن کرکٹ میں کئی پریڈکشن فیل ہو جاتے ہیں دو گیتے تین رن دھڑکنے آواز دے رہی ہے اور یہ گلت کرکٹ ہوا گلت کرکٹ ہوا یہاں پر ویکٹ کی پردوارا سٹم پہ آتے لگاتے تو بھی آؤٹ تھا ریوائنڈ کر کے دیکھئے ٹوینٹی فور لائیب ایمیٹ ٹائ کا کچھ نہیں ہے ایک یہ دو رن کمپل چریچے سنگ دیکھئے ایک یہ تین رہتے ہیں اور گیند اگر زمین پہ رہتی تو تین رن مشکل ہے لیکن دو رن بنائے جا سکتے ہیں دو رن دوڑے جا سکتے ہیں تین رن کافی مشکل تھے ویکٹ کی پردوارا نے گلتی کیا یہاں پہ ایک کے دو رن لیکن گیند باز کی میں تحریف کرنا چاہوں گا وائلڈ کپ پنجہ آنے کے موجود بھی انہوں نے اس مقابلے کو کھیجا چھے گیندے چھے رن تھا اور اس مقابلے کو کھیجا ایک گیند دو رن تحریف قابل کس کے کھیمے میں ہوگی کس کے کھیمے میں ہوگا شمشان کی طرح سنناڑا کون جیتے گا یہ بازی کون ہارے گا یہ بازی کون مرے گا گیم چینجر بولر یا پھر بیٹر ایک گیند دو رن سٹائیکر ہین پہ شباب شباب دیکھئے ڈی جو ماسٹر نے بھی دھڑکنے لگائی ہے مائک کے اوپر ایک گیند دو رن جوئی واری آج یا پھر وائلڈی وائلڈی یا پھر جوئی واری آج رائی ٹام ایک رن تو یہاں پہ آ چکا ہے کیا ہوگا دوسرا اور یہ دیکھیے اس سے لیے میں نے کہا تھا ویکٹ کیپر نے گلتی کی تین رن مشکل تھے دھڑنے میں دو رن بنائے جا سکتے ہیں ہم کومنٹریٹرز کا سکس اندھ گلت نہیں ہوتا اور اس کانٹے بھرے مقابلے کو جیتا زوئی واری آج اور پلیر آف دم آج بنیں گے تو ہاں ہمیں بتائیں گے ہ کی تین رائی ٹام ہی بیڈی اگر آج ہی نک Vivi ہی نک Viے ہی نکて lights